سینئر انکر پرسنگ کاملن شراہید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کاملن صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت وورڈ آف نو کانفیڈنس پیش کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں دوسری طرف باہر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتحادی اور حکومت ایک پیش پر آلموسٹ ابھی تک نظر آ رہے ہیں پیرنٹلی تو اس وقت اوپوزیشن کی پوزیشن کیا ہے؟ پیش پیش کی ہے اس کے بعد پوزیشن پارلیمنٹ میں اور پنجاب کے عدم اتماعات کی سناظر میں اور پارلیمنٹ کے عدم اتماعات کی سناظر میں وہ کافی سراغ چکے برے حساب سے اور وہ بہت سے لوگوں کو ذرات کر دیا ہے اور بہت سے لوگ ان کی اس چیزوں سے جو نے کل پیش پاس ابھی جو پڑکے کی ہے جو حساب اس پر جہاں جا انہوں نے اٹیک کی ہے تو بچہ تو کوئی بھی نہیں دست تو سب کو پدا ہے کہ کس کو اٹیچ خیاد کیا جا رہا ہے کیا پوزیشن ہے تو وہ کسیلوں کی اس سے بے رہے حضر سے عوامی پوزیشن میں تو بہت لوگوں میں بہت چاہ چلتا تھا بہت چیزیレکی لیکن اگر آپ پیوٹیجم میں سے پھوزی چئی ہیں جہاں تا جہاں تا جمعات کا تعلق ہے جہاں تا کسابیوں کا تعلق ہے جہاں تا کسابیوں کا تعلق ہے جہاں تا کسابی میلو پانفرنس کا تعلق ہے وہ تو کوئی اس پاس بیٹر نہیں بلکہ آئی سے خراب ہوئی ہے جو انہوں نے کازر کے پر پڑھ کے جو تیر چلائے ہیں جہاں چلائے ہیں ان کو پہنچ کی گئے ہیں آج کامران صاحب آپ کو روک رہا ہوں محضرت اس کے لیے آج کی جو آہاب نیویلپنٹ اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پہنچے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ بنی گالا اور وزیراعظم سے اس وقت ان کی ملاقات جاری ہے اور وزیراعظم کے طرف سے بازابتہ ان کو وزیراعظم آشب جو ہے وہ آفر کی جانے کا امکان ہے اس صورت کے حال کوئی اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پرویز الہی صاحب عزاد ہے آپ کو سارے اپنے لوٹس میں ہیں اور پرویز الہی صاحب عزاد ہیں اگر ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت پرائیم سینگار خان سے کب کرا ہونا جو ہے آپ نے بولا کاف لیگ نیوٹرل ہو چکی ہے رابطہ منقطع ہوا ہے کامران شاہد سے خاور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ صورتحال کچھ واضح ہوتی جاری ہے کہ کاف لیگ کو حکومت منانے میں کامیاب ہو جائے گی لگ اس طرح سے رہے لیکن جس طرح کامران شاہد کہہ رہے تھے کہ کل کے جلسے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو نراز کر دیا دیکھیں جی اپنی اپنی assessment ہے جو بھی سیاستدان ہے eventually اس کو public میں جانا ہوتا ہے اور ہر جو سیاستدان ہے اس کا اپنی ایک consistency ہوتی ہے اس کے voters supporters ہوتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہیں ان کا ایک اپنا حلقہ ہے جس کو اجیس کرتے ہیں اسی صاحب سے وہ اپنا تقاریر کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جلتے ہیں تو خان صاحب کا اپنا حلقہ احباب ہے آپ کل اسلامباز کے اندر جتے ہیں لوگ موجود تھے لاہور سے عبی بکرم صاحب آئے وہ تو سارے دنیا پر موجود رہے یہاں ہمارے zero point یہاں کے دنیا نیز کا office ہے ہمارے بلکل فاجی میں وہ جلسہ ہوا تو بہت بڑا جلسہ تھا بڑے لوگ وہاں پہ آئے تو وہ ظاہر ہے خان صاحب نے ایک جو momentum بنایا ہوا ہے ایک narrator ہے ان کا اس کے اوپر آپ جنونی آپ argument کر سکتے ہیں لیکن وہاں سے لوگ آئے بڑی تعداد کے اندر لوگ آئے اور اگر آپ کو پبلک کے اندر اس طرح کی acceptance مل جائے تو ظاہر ہے پھر اس سے آپ کے confidence کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور دوبارہ سے بات دوراتا ہوں کچھ اس طرح بھی کاملان بات کر رہے تھے ٹھیک بات کر رہے تھے کہ وہاں سے نون لیگ سے ان کو چھے مہنے کی offer آ رہی تھی جو ہے جو اچھیم نسیشپ کی اور نون لیگ کا تو ایک ظاہر ہے ان کا تو بیان یہی ہے اور ان کے جو جتنے بھی party کے مجھوں سے بات کرے وہ چاہ رہے ہیں کہ as soon as possible ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں وہ کسی بھی طرح کی stop gap arrangement کے اندر وہ جانا نہیں چاہتے ہو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی انتخابات ہو لیکن ظاہر ہے دوسری طرف امران خان ہے ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی underestimate نہیں کیا جا سکتا ہے کاملان شاہد صاحب ایک بار پھر سے مارس صاحب موجود ہے کاملان صاحب جس طرح ابھی یہ کہہ رہے تھے خاور گومن صاحب کے کل کے پاور شو کے بعد پی ٹی آئے اب زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے پلس ما ایکسٹینشن اس کے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کاف لیگ اب نیوٹرل ہو چکی ہے تو یہ ورڈز خاور آپ کی دانے باؤں گا یہ بتائے گا صورتحال کیا ہو سکتی ہے اگر یہ مال نہیں آئے جو کہ کاف لیگا جو مان جاتی ہے اور پوزیٹیو جواب ان کا آتا ہے اور جو منحرف عراقین جو باقی ہیں وہ چلے جاتے ہیں حکومت کے اگینس تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے اگر دیکھیں یہ تو واضح سا جو اس کے اوپر ایکویشن بن رہی ہے نا کہ میری شروع دن سے اس کے اوپر رائی یہی رہی ہے کہ اب ایونچلی جو جانا ہے آپ نے ہاؤس کے اندر تو وہاں پہ جب تک اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں منحرف عرقین کی بنیاد پہ بڑا مشکل ہے کہ جو ہے اس تحریکی راتے مہدمات کو فامیاب کروانا اس کے اوپر ظاہر ہے سپیکر کی رولنگ پائنل ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ جی آگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا تو ہم دیکھیں گے لیکن ظاہر ہے سپیکر جو ہے جو ووٹوں کو متنازع کر سکتا ہے تو سارے کا سارا انحصار اتحادی حکومت کے اتحادیوں کے اوپر ہے اور ایک بات اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی ہے وہ ایک منورٹی گورنمنٹ ہے ان کی نیشنل سمبلی کے اندر ہنڈرین ٹی فائیو کی ممبرشپ اور ہاؤس کے اندر ٹیمبل میجارٹی ایک سو بہتر ارکان سے ہوتی ہے تو ان کو اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ان کے لیے مجبوری ہے اگر آج ابھی اتحادی اتحادیوں کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے اور اتحادیوں سے ملاقات بھی اس وقت بنی گالا میں جاری ہے اس ملاقات کی اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں کمر المنور ہمارے صرف موجود ہیں جی کمر جی بالکل بنی گالا میں جو اجلاس کل رہا ہے اس سے قبل جو ہے یہ ملاقاتیں ہی وہ بھی بہت ایممٹی جس میں پرویز الائی اور جو کاف لیگ کے لوگ ہیں انہوں نے ملاقات کی جو باپ کے لوگ ہیں اس کے علاوہ ایمکیم سے ان کی ملاقات ہوئی تو پرویز الائی اگر دیکھا جائے تو کاف لیگ کا ایک موقف وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ تحادی جو اور بھی اس حکومت کے ساتھ شامل ہیں ہم ہر فیصلہ ان کے ساتھ مل کے کریں گے کیونکہ گزشتہ روز بھی جب مسلم لیگ نون کے جو وفدہ ہے تھا سات رکمی وفدہ اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جو بیڈیا ٹاک کی گئی تارک بشیر چیما کی جانب سے انہوں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے جو دوسرے اتحادی ہیں حکومتی اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بات تیہ کر کے آگے چلیں گے جو بھی معاملات ہوں گے اس کے ساتھ تو ان کے ساتھ مل کر تیہ کیا جائے گے اسی وجہ سے آج پہلے ایمکی ایم کے ساتھ ایک ملاقات کی گئی عالی ساتی وفدہ مسلم لیگ کاف کا اس کے بعد باب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقات پارلیمنٹ لوجز میں ہوئی پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ ایمکی ایم کے لوگ جو تھے وہ چودری شجاعت کی رہائشگہ پر وہاں ایفیٹ میں جاتے تو وہاں پر ملاقات ہوتے تھے لیکن آج جو تھے چودری پرویز علائی جو ہیں وہ پہلے ان کے پاس گئے اور پارلیمنٹ لوجز میں ایمکی ایم کے لوگوں سے ملاقات کرے اس کے بعد باب کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بڑی ملاقات جو ہے یہ بنی گالا میں اب جاری ہے جس اس ملاقات میں پرویز علائی ان کے بیٹے مونس علائی اور جو سالک ہیں وہ اس ملاقات میں شامل ہیں اب اس ملاقات کے بعد دوبارہ یہی ہے کہ وہ اپنے اتحادی جو حکومت کے دوسرے اتحادی ان سے رابطہ کریں گے اور اس کے بعد کسی فیصلے پر یہ پہنچیں گے کمر اکبر پھر سے کنفرم کر دیجئے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت ملاقات کیا ابھی بھی جاری ہے حکومتی ایک طرف پینچ موجود ہے ایک طرف اتحادی موجود ہے کافلیگ اور حکومت کی ملاقات اس وقت جاری ہے بنی گالا میں جی بالکل بنی گالا میں اس وقت کی ملاقات جو جاری ہے کچھ ہی دیر پہلے چودی پرویز علائی چودی مونس علائی اور چودی سالک وہ یہاں پر پہنچے تھے اور وزیراعظم ہاؤس جو بنی گالا میں رہائش گاہ ہے وہاں پر یہ ملاقات جو ہے جاری ہے اسے کب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی جو ہمارے انفرمیشن منسٹر ہیں فواد چودی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی جس کے بعد ایک وز جو ہے کافلی کا وہ یہاں پر پہنچا تھا بنی گالا میں اور یہ ملاقات ابھی تک جاری ہے اس ملاقات سے کل دن جو ہے بلکل ٹھیک ملاقات جانے ہیں فیصل صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا جس طرح ہاں کمر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ چودری پر وزیلاہی کی اور کافلی کی پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو اتحادی ہیں دیگر ان سے بی ای پی سے ملاقات ہوئی ہے پھر ایم کیم کس سے ملاقات ہوئی ہے آپ کو لگتا کیا ہے اب اس صورتحال کے بعد کے پہلے اتحادیوں سے ملے اس کے بعد وزیراعظم کے پاس وہ ملاقات کرنے گئے کیا اعلان متبقی ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں انہوں نے غالباً یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی اتحادیوں سے کہ ان کا کیا